اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید گاتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائے کے ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکرات رہے ہیں میرے نام میں رحمان انوار اور میں ہوں ہوں اور میں ہوں زفر اقبال اور دیکھنے جا رہے ہیں موشی بھائی کا ویلوگ ٹیمپل کا تو دیکھتے ہیں اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو دیکھتے ہیں دوستو بہت سے کومنٹس میں اور بہت سے لوکل نے بھی مجھے یہ کہا کہ آپ لوکل مندیر آپ کو ضرور جانا چاہیے تو آج ہم جائیں گے ایک بہت خوبصورت مندیر میں اور آپ کو بھی اس کا وزیٹ کرواتے ہیں بگوان وشنو کی مندیرہ دیکھیں یہ دکھا ہوا ہے یہ ساؤتھ انڈین شہیلی کے بندہ مندیر کو پورا بنائی گئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں درابیڈین شہیلی یہ جو سامنے دیپستھم آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جنگل پیچھ ایک سایا ہے یہ سایا ہے زیادہ پیچھ تو پہچھ یہ سایا ہے یہ سایا ہے یہ سایا ہے یہ دیکھیں اکتنا خرصورت بنا ہے یہ دیکھیں یہاں جوتے ہوتارنے کی جگہ ہے اور بڑا ریسپیکٹفل رہنا چاہیے جہاں بھی کسی ہوتی جگہ پہ جائیں یہاں جوتے ہوتا رہیں گے چلتے ہیں آپ یہاں یہاں صاف شترہ سے آئے ہیں اور دو راستہ باہر سے جوتے ہوتا رہے ہیں تو ہم نے اپنے شوز اتار دی ہیں گوگندہ جی میں نہیں اتار دی ہیں یہاں ممیسید انتری ہے یہاں خرصورت ہے یہاں خرصورت ہے یہاں خرصورت ہے یہاں بتاکڑ بھی � las دینا bom یہاں کے سنتر ڈی anybody اچھے چھلیئے już ہ Vanha Allem ہم لوگ ڈاکے وزن کرتے ہم مول وکرہ کو نائے چھوتے جو میں بھگوان کی مورتی اندر ہوتی ہے باٹ یہاں پر ایسے ہیں سامنے گیٹ پہ دیکھ لیسی ہے بھگوان کی فیٹ درشن ہوتا ہے بھگوان کی فیٹ ہے آتے ہیں وزید کرتے ہیں پہلے ہم لوگ ایسے کرتے ہیں ان دونوں ہاتھ سے ہم لوگ میں تیچ کرتے ہیں اچھا اچھا اس کو پہلے ہم لوگ آنکھے پہ لگتے ہیں بعد میں سہر پہ لگائی جاتا ہے بھگاست اور اس لیس پان ریسپیکٹ ریلیشن اس کو کہتے ہیں جیسے اپنے بھگوان اپنے شریف جو دیا ہے انہی شریف کے ڈیزائن کے اندر ہم لوگ مندیر بنائی جاتے ہیں جن جو پیس ہوتی ہے جہاں پر ہم لوگ بھگوان کو رکھا جاتے ہیں ان در میڈل اپ دچھاتی پہ لوگ آکے رکھتے ہیں بعد میں پوزیاری نے اپنے لیے پوزا پاٹ کر کے آکے اپنے کو بلیس کیا جاتے ہیں پہ پیٹ اپرباد ہم لوگ پاٹ پرش کر کے اپنے بھگوان کے آشیرواد ہم لے 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 this is the original temple جو بنائی گئی ہے Vijayanagar Samraj کے پرد پہ 16th century 16th century اور ایک طرف سے آپ دیکھ لیسی ہے right side میں حنوان جی ہے اس طرف سے بھگوان وشنو کی واہن گرور transportation کیا آگا گرور this is the main temple lord vishnu vengka termine one of the most famous pilgrimage place ہم لوگ وزیٹ کرتے ہیں south میں ہم لوگ وزیٹ کرتے ہیں ہم لوگ وزیٹ کرتے ہیں وہ ہی سیم بھگوان کی موتی ان گر بھگرہ میں اندر آم دیکھ پائیں گے چھے پڑ ابھی بھی یہ مندیر کھلنے کے لیے آدھا گھنٹہ سمائے چاہیے چھے پہ بھٹین اور بھرگے کو پوزاری کھل پوزاری جی آنے کے بار پیتوار کھل جاتا ہے ہر روش یہاں پر پوجا پاٹ سب چلتے ہیں اچھا اچھا بڑی ان مندیر پر دو دوار بنائی گئی ہیں ایک اپنے پورپ کے طرف سے ابھی جو ہمیں انٹری ہوئے ہیں اچھا وہاں سے آئے ہیں اچھا وہاں سے انٹری ہے ایک یہ ہے اور دوسری کا انٹری دوسرا وہاں پر ہے سال کا 364 دیز ہم پورپ کے دوار سے اندر آتے پورپ کے دوار سے ہی باہر نکلتے ہیں اچھا ان میں ایک دن وہ دوار کھلتا ہے صرف ایک دن ایک دن سال میں اس کو کہتے ہیں وایکنٹ ایک آدھاسی تین دن پہلے ہوا اچھا ابھی ہوا تھا ابھی ہوا ان دن بھگوان کو پوجا پاٹ کرنے کے بعد ان مہدوار سے ہم نکلے اپنے کو وایکنٹ ملے یعنی کی موکش ملے اچھا اچھا اس کو کہتے ہیں heaven gate اس کو کہتے ہیں hell gate وہاں جا سکتے ہیں ارے واہ کتنا خوبصورت ہے تو یہ ہے وہ دروازہ یہ ہے heaven gate اور موکشن دوار جو سال میں شریف ایک دن کھلتا ہے اور یہ وہ تین دن پہلے تھا وہ دن یہ واہ دے سکتے ہیں وایکنٹ ایک آدھاسی کہتے ہیں لگاہز ان دن ہم ہندو ہو کے بلیو کرتے ہیں بھگوان وشنو کے سارے کی سارے سورکی دروازہ کھلا رہتا ہے اچھا ارلی مورننگ ون او کلاک یہ مندیر کھل جاتا ہے کھل جاتا لوگوں نے لمبے لائن سے آکے پوجا پاٹ کر کے ان مہ دوار سے نکلے تو اپنے کو بھی کوئی کنٹ دے یہ ہے لکشمی ماں کا مندیر اور یہاں پر وشنو کی دشاہ اتار پوز ہم دیکھ پائیں گے اچھا اچھا اندہ پیاری سائیٹ اوپر پہ دیکھ لو وشنو کی دشاہ اتار یہ تھا جہاں پر اوپر میں دیکھو اچھا 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 ایک ایک آتار ایک ہزار سال پران اچھا 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 موسیقا 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 یہاں پر ہے اور ایک طرف سے مہابارت وار مہابارت اور رامائن یہاں پر ماندیر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرانی ہے یہ پرانا ہے پانچا سال پرانا پانچا سال پانچا سال پر اندیر پر دیکھی ہے ہمارے ہندو سانسکرطی کے اندر تین میں بھگوان ہے پہلا بھرمہ is a creator جنہوں نے اپنے سرشتی کو لکر پر پانچ کیا اس کو سمالنے والے مشن دوست میں بھرہ شیوان is a destroyer اس کو کہتے ہیں generator, operator and destroyer that is a mean of god it is a life cycle یہ تین میں میں گوڑ but we have so many different god and goddesses because each elements in hindu سانسکرطی میں we call bhagwaan but we believe god ہم بھگوان کے اوپر بھروسہ رکھے چھلتے ہیں جب بھگوان دیا ہمنا زندگی رہنے تک رہے گا this is the main temple but یہاں پر جو پروسیشن کارویگ آپ دیکھ رہا جی جی یہ سارے سارے بھگوان لوگوں نے mix کر کے بھگوان شیو کا مہارش پانچن کے لئے جا رہا ہے اور یہاں پر جو ایک پورا آدمی نے پوراہیت نائے اپنا مانگل ستر لے کے آ رہا ہے اچھا یہاں پر دیکھیے مانگل ستر اچھا بھائی وہ جو مانگل ستر ہم سنوے دیکھتے ہیں ہمارا ہندو سمسکروتی ہوتی ہے جو لڑکے لوگوں نے لڑکی کے ساتھ ساڈی کرنے کے سمائے مانگل ستر پینے کے باہدی شاہدی پوراڈ ہو اس کیوں کہتے ہیں مانگل سترہ یہ ہے یہ دیکھئے یہاں پر ہے اچھا یہ اچھا اچھا this is a مانگل سترہ یہ آج بڑی بڑی انفرمیشن آپ دیکھنے یہ کیا ہے یہ اپنا وشنو جی کا سمبال اچھا یہ لگاتے ہیں لوگ لگاتے ہیں ابھی پوزاری کے سامنے بھی دیکھو یہ سمبال آف وشنو ایسا سمبال دیکھا تو ہم لوگ ہیں گے یہ ماندیر وشنو جی کا ہے اچھا اچھا ایسے کہیں جے بڑھ تین لائن ہوتی ہے جی 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 ہی پوٹی لگاتے ہیں ہاں تین لائن شنکر بھگوان کی ماندیر لیکن آپ کو لائٹے جن رہی ہیں اس کا بڑا ہی خوبصورت منزر ہے بڑی انپرسنی میرا خیالا ہے پہلی دفاع میں اپنی لائف میں ایسا کوئی یہ ہے اگنی دیو اگنی دیو کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اگنی دیو ٹھیک 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 یہ اریجنال مانسو سال پرانی ہے مانسو سال پرانی ہے سرپ مگر اس کے اوپر ساب سفائی کر کے رکھا ساب سفائی but one main thing after finish the marriage can you see here ننڈی بل جو بائل ہوتی ہے ننڈی بل جی ٹھیک ٹھیک شیو اور پاروٹی کو ساتھ میں لے کے آرہا شیو اور پاروٹی after they finish marriage کنچو ٹھیک 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 بچ مانے آپ کو بتایا تین main بھگوان جی بھگوان برہم کا وہاں ہے سوائن برد یعنی کی ہمسا بشنو کی گرود ایگل ننڈی بل is a transportation of شیو برہم کا wife name is سرسوٹی بشنو کی wife name is لکشم شیو کا wife name is پاروٹی برہم کا wife name سرسوٹی is a god of education god of knowledge this is سرسوٹی god of knowledge and لکشمی is a god of wealth لکشمی دن بڑی یہ لکشمی جی کا مندیر ہے بھگوان کو سمرپیت کرنے کے لیے ہم لوگ اگنی میں سمرپیت کیا جب ان میں کیا ہوتا ہے کئی پویا پاٹ ہونے کے سمایے بھگوان کو سمرپیت کرنے کے لیے بھائو بھگوان اگنی کے ساتھ ساری بھگوان لوگ کو ہم لوگ سمیتے ہی کھتے ہیں اس کو کہتے ہیں اگنی کند یا ووہ مکند کونکو یہ ہے کوا it is a well water یہ ابھی رگا ہے دو ہر اید یہ بہت میں پاولیش کر کے ڈونے یہ کیا ہوا مگر یہ ووپر یہ سب کلے الانگکار کیا گیا اس کو لوگوں نے ڈونے کیا ہوا ڈونے کیا ہوا یہ یہ جو نشان کافی زیادہ دے جائے ہیں یہ تو رنگولی کہتے ہیں اچھا رنگولی ہے بھگوان کو سواگد کرنے کے لیے ابھی بھی اپنی ہندو سانسکروتی ملکل بھی سبح ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں جی جی پہلے ناد ہو کے سب کلین ہو کے جی جی سگر کے سامنے ساف سفائی کیا جاتا ہے اچھا بھگوان کو اپنی گھر پہ آوان کرنے کے لیے یہ رنگولی ڈالا جاتا ہے صحیح it is a due to respect of sun god morning time سورشکو آمدریت کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ان میں دیکھیں اوپر آدی شیش کے اوپر بھگوان وشنو نے سویا ہوا لکشمی ماتا نے مسائل کرتے ہیں this is called heaven gate this is called heaven gate heaven gate سارگھدوار سارگھدوار پرسو تین دن پہلے اور اس دن کو کیا کہتے ہیں واکونٹ ایک آدھاسی یا اپنا ہندو میتھالاسی کے سامسکار کے ہزار سے واکونٹ ایک آدھاسی کے تو بھئی یہ مندر کھلنے والا ہے اور ہے یہ آپ نے کیا بتایا تھا یہ تو دوارپالا کاس یہ دوارپالا جایا این ویجایا دونوں بھی ہے اچھا اچھا دوار اور یہ جو ہاتھ میں یہ گدا ہے یہ ہاتھ میں پدما سینکا چکر گدا پدما کھول رہا ہے ٹیمپل اچھا جب سورج آتا ہے کھولتا ہے اور جب سورج جاتا ہے کھولتا ہے تو بھئی وہی سنرائز اور سنسیٹ کے ٹائم جو ٹائم کھولتا ہے بڑا ہی ایک نیا سا تجربہ ہے اور جس طرح انہوں نے ایکسپلین کیا ہے گوھڑا بھائی نے تو ہیڈ سوفت مزا آگیا یہ سامول ویڑھا بھگوان ویشتر جہاں آپ دیکھ سپتے پوزاری جی ہے جنہوں نے اپنے لیے پوزار پاک کر کے آکے اپنے کو آشیروا اچھا یہی سامول ویڑھا دیکھو اپنے لوگوں نے پوزار پاک کرنے کے لیے تلسی پون بگو کشیر کا ہاتھ میں دیا جاتا ہے تلسی کے پتے روز لگاتے ہیں روز ایک دن پوزار پاک کروICH چوم ہیں پوزار پاک کرنے کیا پوزار پاک کرنے کیا پوزار پر پیش پوزار پاک کرنے کیا شیر جی پوزار پاک کرر سبalu حُچھ اچھا لوگوں نے اس آٹھی کو ہاتھ لگا کے آخ میں شرک پر اکھا جاتا لیکن اگار کی بلیسنس اپنے کو ہوئے لیکن اوہی لے کے آیا آٹھی آٹھی لینا ہے تو لے لو آٹھی آٹھی لینا ہے تو لے لو آٹھی آٹھی لینا ہے تو لے لو آٹھی آٹھی لینا ہے اچھا جی آپ نے دیکھا کتنا خوبصورت ہم نے وزیٹ کیا تو میرا ہی پہلا کجربہ تھا بڑا ہی اچھا لگا ہے پلکل ڈیفرنٹ کلچر ڈیفرنٹ ایکسپریئنس اور ترہ ترہ کے مزہب کے بارے میں مزاہب کے بارے جان کے بہت اچھا لگا اور جس طرح ایکسپلین کیا فویندہ بھائی نے اتواز امیزن تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور بہت کچھ نیا آپ نے سکھا ہوگا میں نے تو اٹھیز بہت کچھ سکھا ہے تو مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینلوں کو بھی زیادہ کر دیں سبسکرائب کر دیں میرا بھی خیال بٹھیں اپنا بھی خیال بٹھیں صلی اللہ علیہ وسلم سو سال پرانا ٹیمپل ہے نا اس میں گئے ہیں جس میں ہر طرح سے آپ کو ایک انٹر ہوتے ہی چیزیں ایک دیکھنے کو مل جائیں گی ہر طرح سے انہوں نے ایک چیزیں ایکسپلین کی ہوئی ہے لیکن جو ایک ہسٹری یہاں پر ایک سر نے آگے سے ایک ان کو ایکسپلین کیا نا وہ سن کر بھی بہت مزا ہے کیونکہ انہوں نے ایک ہسٹری کا ان کو پتا ہے سارا اور موشی بھائی کو سمجھایا اور یہ چیز کافی اچھی لگی ہے نہیں واقعی بھائی ایک ٹیمپل بھی کافی ایک اچھا تھا اور ایک سب مطلقے ہر ایک کا ٹیمپل بھائی مطلقے ایک تھا نومان جی کا ٹیمپل تھا وشنو جی کا اور سب ٹیمپل بھائی لیکن جو بھائی نے ایک چیزیں بتائی ہے نا آگے ایک ہسٹری کو لے کر ایک برمہ جی کی مادیر جی کی اور وشنو جی کی تو وہ سب سے ایک انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اب موشی بھائی بھائی ایک سمجھ بھی کافی اچھے طریقے سے رہے تھے زیادہ تر ہوتا ہے کہ لوگ نہیں سمجھتے لوگ بس ایسے مطلقے ویزٹ کیا اور خاص کر کے جو دوسرے لیجن کے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا سا اگنور کر جاتے ہیں اس چیزوں کو لیکن موشی بھائی بہت بھائی ایک اچھے بندے ہیں انہوں نے بھائی صحیح طریقے سے چیزیں سمجھی بھی اور ایک جانچا آپ دیکھو نا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا آپ چیزیں سمجھیں آپ کریں چیزیں اس سے کوئی کسی کو کوئی مطلب کے ایک دوش نہیں ہونا چاہیے لیکن جدھر سے بھائی گیا ہے نا ایک حاصر کے پاکستان سے ادھر کافی نا لوگ اس کا اس چیز کا ایشو بناتے ہیں نازک لوگ ہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں آپ دیکھو نا ایک کافی میرے دوست ہے جنہوں نے بھائی ان کو جنہوں نے کافی ایک ہسٹری پڑھی ہوئی ہے انہوں نے ایک مسلم کی ہسٹری پڑھی ہوئی ہے ان کی ہولی بکس بھی پڑھی ہوئی ہے آگے انہوں نے ایک کریسنٹ کی بھی ایک مطلب کے پڑھی ہوئی ہے ہولی بکس بھی ساری ہسٹری بھی تو اس سے کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ تھوڑا سا ہوتا ہے ایک بندہ تھوڑے سا ایک کام نالج جس کے اندر ہوتا ہے تو وہ چیزیں ایسی کار دیتا ہے کہ یار ایسے میں جاؤں گا پھر ہوگا مجھے کچھ نہیں یا ایسی مطلب کے فضول سی باتیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ہم تو بھئی یہی چاہتے تھے کہ بھئی یہ اور چیزیں گھومیں یار چیزیں کے ہسٹری دیکھے یار انڈیا میں اتنا ایک کلچر ہے خاص کر کے ساؤتھ انڈیا میں تو ایک کلچر کا ایک مطلب کے بہت بڑا خزانہ ہے اگر وہ سارا ایک مطلب کے گھومیں تو تو اس سے سیڈ پر ضرور بھئی آیا ہے اگر چیزیں گھومیں تو اگر چیزیں جانے ایک کیا سچ ہوتا ہے بتانا بھی چاہیے ایک سپیشل تو اچھے ویڈیو تھی بھئی ایک بھائی کی آج نہیں بلکل دیکھو نا ایک تو اس نے بہت اچھا سٹیپ لیا جو بھئی وہ ٹیمپل کے اندر گیا اور وہاں پہ چیزیں دیکھیں دیکھیں انہوں نے کیونکہ ان کا جس طرح بتا رہے تھا اور جو چیزیں آگے سار ان کو بتا رہے تھے گوویندہ جی وہ بھی ایک بہت ہم جو دیکھ رہا تھا وہ انٹرسٹر تھی جس طرح انہوں نے ایک تھری گارڈز کا بتایا کہ جو مین ہے جس میں مرمہ جی ایک اس کے علاوہ عوشنو جی اور اس کے بعد مادیو جی یا شنکر جی انہوں نے جس طرح بتایا تو لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے جو کہ مطلب ایک ہر بندے کو پتا ہونی چاہیے اور خاص کر جو ہمارے ادھر کے لوگ ہیں ان کو تھوڑا بہت ہاؤنا لیکن یہ کہ بہت نازک لوگ ہیں یہ اس طرح کی چیزیں بلکہ توجہ ہی نہیں دیتے یہ بہت اس چیز کو جو نازک طریقے سے یہ کہلے کہ ڈرتے ہیں اس چیز سے لیکن اس طرح نہیں ہونا چاہیے آپ کو ہاؤنا ضرور ہونا چاہیے تاکہ آپ کو کل کو اگر کوئی آپ کے سامنے بیٹھتا یا کوئی بات کرتا تو آپ کو پتا آپ انہوں نے بہت عمل سے باتیں سنی ہیں اور وہاں پہ لگ رہا تھا ان کو ایک کیونکہ پہلی دفعہ سمجھ نہیں آتی لیکن یہ کہ جیسے وہ دوبارہ ایڈٹ کرنے بیٹھے ہوں گے یا دوبارہ انہوں نے ویڈیو دیکھنے ان کو کافی چیزوں کا جو نا وہاں لیکن یہ ایک سٹیپ ان کا بہت اچھا ہے کہ انہوں نے یہ ایک ٹیمپل کا وزٹ کی اور وہاں پہ دیکھا سارا ایک مال دیکھا کہ کس طرح کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کیا کیا وہاں پہ ایک جو مطلب ایک کلچر کو لے کے یا ان کے ایک ایک دھرم کو لے کے چیزیں ہیں وہ ایک بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بھی دیکھ لیا بہت ایک اچھا لگا اور دیکھو نا ایک بھئی کہ جہاں بھی آپ مطلب کے چلے جائے ایک ہسٹری کو لے کر تو وہ ایک ہسٹری ایک ہزاروں سال ہوگی ہزار سال پیچھے آپ چلے جائیں تو اس کو ابھی بھی ایک مطلب کے لے کر آگے چال رہی ہیں اور ایک ٹھیک چیزیں ہیں تو یہ بھی کافی ایک اچھی ہے کہ ایک مطلب کے آپ ہسٹری کو زندہ رکھتے ہیں اور ایک ہسٹری کو زندہ رکھنی ایک قوم کا ایک زندہ قوم کا ثبوت ہوتا ہے بلکل یار ایک کافی ایک اچھا ان کا ایک انٹرسٹنگ ویلوگ تھا جس میں ہر چیز انہوں نے بھی جاننے کی کوشش کی اور ہمیں بھی کچھ اور چیزوں کا پتا چل گیا تو امید کہتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ